بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ناظرین اکرام فضلو نامی ایک رکاسہ حضور غوث زمان شاہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر کے سلسلہ میں داخل ہوئی آپ کی ذات مبارک سے اسے بے حد محبت و عقیدت ہو گئی آپ کی دعا و برکت سے اسے رزق حلال نصیب ہوا اور ایک نوا پتھان پائندہ خان نے اسے نکاح کر لیا جو راجہ رنجیت سنگھ کی طرف سے سنگڑ کا صوبے دار تھا ایک دفعہ راجہ رنجیت سنگھ نوا پائندہ خان سے ناراض ہو گیا لاہور بلا کر قلعہ میں نظر بند کر دیا فضلو بے حد پریشان ہو گئی روتی پیٹ تھی حضور غوث زمان کی خدمت اکدس میں حاضر ہوئی آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں مشغول عبادت تھے باہر بیٹھ کر حضرت حافظ شرازی رحمت اللہ علیہ کی غزل گانے لگی آپ کے گوشے مبارک میں یہ شیر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اے فضلو مانگ کیا مانگتی ہے اس نے کہا کہ میرا شہر جلد آ جائے فرمایا جا تیرے جانے سے قبل آ جائے گا پھر فرمایا اور کیا چاہتی ہے اس نے عرض کیا کہ میرے خاند کو وہاں کے بعد پہلے والا رتبہ نصیب ہو فرمایا ایسا ہی ہوگا اور مانگ اس نے کہا کہ قیامت کے دن مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو فرمایا ایسا ہی ہوگا وہ چلی گئی حضور غوث زمان رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق وہ این اسی وقت رہا ہوا جب آپ حجرہ مبارک میں اس کی رہائی کے بارے میں فرما رہے تھے اس کا عہدہ بھی بحال ہو گیا صوبے داری بھی مل گئی آپ نے جو فرمایا تھا وہ ہو کر رہا اور ہو کر رہے گا تیری زبان سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی تیری زبان سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی دن کو کہا جو رات تو رات ہو کے رہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور غوث زمان رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی راہِ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین